جو پولیس آئی جی کی سربرائی میں اور پولیس کے ہنڈوں نے جو عید اودم چایا یہاں پہ حالانکہ عالی عدلیہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اور وہ اس طرح نہیں کریں گے بلکہ ریسرچ برنٹر پہ کے جائیں گے اگر کوئی بات کرنی ہے کوئی چیز سمجھتے ہیں ایسی پڑی ہوئی ہے تو وہ گھر والے اجازت دے دیں گے لیکن یہاں ان کی جو بہن ہے عمران خان صاحب کی ڈاکٹر عزمہ صحبہ وہ یہاں پہ موجود تھی ان کے موجودگی میں انہوں نے پوچھا کہ ریسرچ برنٹ ہے آپ کے پاس تو انہوں نے کہا ہم نہیں دکھاتے ریسرچ برنٹ اور بلکہ ان کے ہزمنٹ کو بھی جو تبلیغی جماعت میں ہیں وہ اٹھا کے لے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح تو جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہوئے اور جو کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل یہاں بھی اسی طرح ہو رہا ہے اور یہ کیا انہوں نے یہ ہلیہ بنا گے رکھ دیا ہے یہ سٹیٹ کا اور یہ اس سارے ایریے کا میں خود دیکھ کے آئے ہوں اندر بھی میں نے دیکھا ہے ہر طرف کھوڑ کھوڑ ان کے گھروں کا ان کا سمان پکھرا پڑا ہے اور ان کے کپڑے خان صاحب کے اور لیڈیز کے کپڑے جبکہ صرف اندر ان کی بیگم صاحبہ موجود ہیں اور ان کو ذرا خواتین کا لحاظ نہیں آیا ان کو ذرا پردے کا لحاظ نہیں آیا جن کے اپنے گھروں میں ماں بہنیں نہیں ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہوتا رہے گا اسی طرح یہ چلاتے رہیں گے یہ خونی سٹیٹ کا جو نقشہ پیش کر رہے ہیں ساری دنیا میں تو کیا فرق رہے گیا ہے فلسطین میں بھی اسی طرح مار پڑتی ہے مسلمانوں کو اور اب جہاں بھی انہوں نے یہ کام ضرور کر دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ کنٹیمٹ کوٹ بھی لگے گی سارے بکلہ بھی جا رہے ہیں اور بھی لوگ جا رہے ہیں تاکہ عدلیہ کا دروازہ کھڑکا ہے جائے اب بالکل عدلیہ نے انصاف دی ہے خان صاحب کو انصاف دی ہے اور یہ انصاف مل کے رہے گا انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ بیڈیز کے بغیر آئے ہیں اور کہا یہ گیا کہ تجاوزات کے خلاف اپریشن کریں گے اور تجاوزات کرنے کے ساتھ ساتھ اچانک دھاما بولا گیا آپ سے پہلے آپ کی کوئی تجاوزات کونسی ایسی انکروشمنٹ ہے دیکھیں نا ایتھر انگٹیریل آئی ہے نا کسے نے یہاں سبزی لگی ہے باغل ہوئی نا کسیدر کتر چلے گی نا کسیدر کتر کارکی ہے حالات خراب کرنا چاہتی ہے کہ الیکشن متویہ کیے جائے یہ وہی دیکھیں حالات خراب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن ہو کے رہے گا ٹائم پہ رہے گا یہ جو مرضی کر لیں ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ یہ الیکشن ہاری ہے نون لیگ یہ نون لیگ کے یہ رانہ سنا اللہ اور میں یہ سبجتا ہوں دیکھیں جو خان صاحب نے ہمیشہ ان کے خلاف آئینی اور قانونی رسنہ لیا ہے اور انہوں نے انہوں نے قانون کا آئین کا اور جو عدلیہ نے فیصلہ کی ہے حلیہ بغاڑ کر رکھتے ہیں پی ٹائی کے صدر پر ہی جو کہ اس وقت میڈیا سے باتچیت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب عدالت میں تہہ ہو گیا تھا کہ اس طرح سے آپریشن نہیں کیا جائے گا دونوں پارٹی باہمی تعاون سے ان دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انویسٹیگیٹ کریں گی سچ آپریشن بھی ان کے پاس موجود نہیں تھے اور کوئی خاتون اہلکار بھی ان کے ہمراہ نہیں تھی اس کے باوجود چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا گیا اور اس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی نہ صرف گھر کے بہار بلکہ گھر کے اندر بھی نقصان پہنچایا گیا پرویزلائی نے کہا کہ جو فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے وہ آج لاہور میں دیکھا گیا پولیس نے آج چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کیا اس پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی پی ٹی آئی اس غلط کارروائی پر عالی عدلیہ کو اپروچ کرے گی عالی عدلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹائی گی اور انہیں کہا کہ نون لیگ نے آئندہ انتخابات میں اپنی شکست واضح طور پر دیکھ لیا اور یہ تمام تر کام تمام تر کارروائیاں الیکشن سے بھاگنے کے لیے کی جا رہی ہیں عمران خان کی گرفتاری حکومت کا صرف خواب بن کے رہ جائے گی پرویزلائی جو کہ زمان پاک میں عمران خان کی رہائش